ہیلو دوستو میں ہوں عدیل اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو انجینئر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بنائیں گے سیریز بورڈ اور ساتھ میں ہم ڈائریکٹ جو ہے سوچ وہ بھی رکھیں گے اور اس میں ایک ہم انڈیکیشن لائٹ بھی لگائیں گے تو ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے آپ نے یہ ویڈیو لاستاک دیکھنی ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کیس طرح سے آپ بڑی اسانی سے خود جو ہے وہ سیریز بورڈ بنا سکتے ہیں اور سیریز بورڈ بھی اس کو بولتے ہیں اس کو ٹیسٹ لیم بھی بولتے ہیں تو آپ ٹیسٹ لیم بڑی اسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اس طرح کے ایک بورڈ کی ضرورت ہوگی تو اس میں سب سے پہلے ہم ایک جو ہے بلپ کا جو ہے وہ ہ Fataper لے لیں گے تو وہ وعلا جو ہے وہ یہاں پر ہم پہلے لگا لیں گے اس کے بعد ایک جو ہے وہ ہمیں socket چاہیے ساتھ میں اس کے ایک switch چاہیے یہ وعلا جو ہے یہ series کے لئے اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ ہمیں light چاہیے اور ہمیں ایک switch چاہیے ایک جو ہے وہ ہمیں socket چاہیے تو میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کام کس طرح سے کرے گا یہ جو ہے یہ series کا حصہ ہے test lamp کا حصہ ہے اور یہ وعلا جو ہے یہ direct ہے مطلب کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز چیک کرنی ہے تو کیا کریں گے سب سے پہلے آپ سیریز میں چیک کریں گے اگر آپ نے سیریز میں چیک کر لیا اور آپ نے کوئی چیز ڈائریکٹ آن کروانی ہے تو آپ اس سوکرٹ میں لگا کے سوچ کو آن کریں گے تو وہ چیز ڈائریکٹ آن ہوگی تو اب اس کی وائرنگ دیکھ لیتے ہیں انڈکیشن لائٹ میں نے لگائی ہے یہ مین کی ہے مطلب کہ جیسے ہم یہ مین کی جو تار ہے اس بورڈ کی وہ ہم 220 سپلائی میں لگائیں گے تو یہ انڈکیشن لائٹ آن ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ جب انڈکیشن لائٹ آن ہوگی تب اس میں سپلائی آ رہی ہوگی پھر ہم سیریز یا ڈائریکٹ جو ہے وہ دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو وائرنگ کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے ان کے نیچے جو ہے وہ اس طرح کے جو نٹ ہوتے ہیں یہ نٹ لگا لیتے ہیں جلدی سے تو نٹ جو ہے وہ ان کے نیچے میں نے لگا لیے ہیں اب ان کی وائرنگ دیکھتے ہیں کہ ان کی وائرنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی تو آپ یہ ویڈیو لاز تک دیکھیں گے تو آپ کو ویسے سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے وائرنگ کس طرح سے کرنی ہے تو یہاں پر ہماری جو سب سے پہلے یہ والی جو مین لائٹ ہے اس میں ایک سائیڈ پر نیوٹل اور دوسری سائیڈ پر فیز لگے گا سب سے پہلے ہم فیز کی جو تار ہے یہاں سے وہ اس سوچ میں پھر اس سوچ میں لگا لیں گے تو یہاں پر جو ہماری لائٹ تھی اس میں ہم نے یہ فیز کی تار لگا لی ہے اب یہ ہی جو تار ہے اس کو ہم پہلے اس سوچ میں لگا لیں گے اسی طرح اس کو ہم دوسرے سوچ میں بھی لگا لیں گے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جو فیز والی تار ہے وہ میں نے لائٹ کو اور دوسری سوچز کو لگا دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم سب سے پہلے سیریز کے کنیکشن کر لیتے ہیں پھر ہم ڈیریکٹ کے کریں گے تو یہاں سے ہم ایک تار لیں گے اور اس کو ہم سوکٹ میں لے جائیں گے یہاں سے میں یہ جو تار ہے اس کو میں سوکٹ میں لگا دوں گا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ سوچ سے جو فیز ہے وہ سوکٹ میں آگیا اب سوکٹ سے یہ والا جو فیز ہے یہ بلب کے ہولڈر میں آئے گا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ فیز جو ہے وہ سوچ سے سوکٹ میں اور سوکٹ سے اس ہولڈر میں آگیا ہے کیونکہ ہم یہ سیریز بورڈ بنا رہے ہیں یہ والا سیریز کا حصہ ہے اس لیے جو فیز ہے وہ پہلے سوکٹ میں آئے گا پھر سوکٹ سے ہی جو ہے وہ ہولڈر میں فیز جائے گا جو نیوٹل ہے وہ جو ہولڈر کا پوائنٹ ہے جو دوسرا پوائنٹ ہے ہولڈر کا وہاں پر لگے گا تو سوچ ہے یہ والا جو سوچ ہے ڈائریکٹ کا یہاں سے فیز آؤٹ جو ہے اس کو ہم لے جائیں گے اس سوکٹ میں ہم نے فیز آؤٹ جو ہے وہ سوکٹ کو لگا دیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم نیوٹل کے کنیکشن کریں گے تو نیوٹل یہاں پر مین جو ہے لگے گی یہاں سے نیوٹل جو ہے وہ اس سوکٹ میں آئے گی پھر یہاں سے ہی نیوٹل جو ہے وہ اس ہولڈر میں آئے گی تو اب ہم جو یہاں سے نیوٹل لگائیں گے پہلے ہم کیا کریں گے نیوٹل کی یہاں پر دونوں تاریں لگا لیں گے چونکہ یہ ہماری لائٹ ہے تو یہاں پر نیوٹل اور فیز آؤٹ ڈائریکٹ لگے گا تو یہ والا جو نیوٹل کی تار ہے اس کو ہم لگا لیں گے پہلے اس سوکٹ کے ساتھ پھر یہ جو تار ہے اس کو ہم ہولڈر کے ساتھ لگا لیں گے تو یہاں پر نیوٹل اور فیز جو ہے وہ لگ گیا ہے وائرنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب جسٹ ہم نے مین نیوٹل اور فیز کی تار لگانے تو یہاں پر یہ میرے پاس مین تار ہے تو اس کو میں ہن سے گزار لوں گا اب اس کی جو نیوٹل والی تار ہے اس کو ہم ان تینوں پوائنٹ میں سے کسی پوائنٹ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ہمارے پاس یہ والا بھی نیوٹل کا پوائنٹ ہے یہ بھی اور یہ بھی ہمیں ویسے تو سینٹر والی پوائنٹ کے ساتھ لگانے چاہیے لیکن کیونکہ سینٹر والی پوائنٹ کے ساتھ دو تاریں لگی ہیں تو اس لئے ہم اس پوائنٹ کے ساتھ اس کو لگا لیتے ہیں تو نیوٹل کی تار مین تار جو ہے وہ لگ گئی ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ فیز کی تار ہے مین فیز کی تار ہے تو یہ بھی چونکہ جو مین فیز ہے ان تین پوائنٹ کو لگا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر میں لائٹ ہے اور سائڈوں کے دونوں سوچیز ہیں تو سینٹر میں دو پوائنٹ ہے آپ اس پوائنٹ کے ساتھ جو ہے مین فیز کی تار لگا سکتے ہیں تو مین فیز کی تار بھی میں نے لگا دیا نیوٹل بھی لگا دیا مین فیز بھی لگا لیا تو وائرنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو 220 سپلائی لگاتے ہیں تو جیسے ہی میں 220 سپلائی آن کروں گا تو یہاں پر انڈکیشن لائٹ جو ہے وہ آن ہو گئی ہے سوچیز آف کرتا ہوں تو انڈکیشن لائٹ آن آف نہیں ہوتی ان کو آن یا آف کرتا ہوں تو لائٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ڈائریکٹ لگی ہے سپلائی کے ساتھ تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم پہلے جو ہے یہ سیریز بورڈ یہ جو سیریز ساکٹ ہے یہ چیک کر لیتے ہیں ٹیسٹ لیم چیک کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ پروب ہونی چاہیے ٹیسٹنگ پروب بھی اس کو بولتے ہیں مطلب کہ لیڈ ہونی چاہیے جس کے مطلب سے ہم جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کسی بھی چیز کو تو میرے پاس فلال نہیں ہے لیکن میں پھر بھی سیریز بورڈ جو ہے وہ چیک کروں گا تو کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کا ہم ایک لپ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تار کا ایک لپ لے لیں گے تو سوچ جو ہے میں فلال یہاں سے بند ہے تو میں چیک کرتا ہوں یہاں سے تو آپ دے سکتے ہیں جو بلب ہے وہ آن نہیں ہو رہا تو اب میں سوچ کو آن کر لیتا ہوں تو سوچ یہاں پر آن ہو گیا ہے تو اب میں دوبارہ جو ہے بلب چیک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں بلب جو ہے وہ بلنگ کرتا ہے اگر میں اس کو کنٹینیوز لگا کر رکھتا ہوں تو بلب جو ہے وہ مسلسل آن ہوتا ہے اسی طرح یہ والا جو ڈائریکٹ ہے اس کو آپ نے اس کی مدد سے چیک نہیں کرنا اس کے لئے ہمارے پاس یہ ایک بلب ہے تو ٹو ٹوینٹی کا ہی یہ والا بلب ہے تو کیا کروں گا یہاں پر میں نے بلب لگا لیا اب میں سوچ کو آن کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے سوچ کو آن کیا بلب جو ہے وہ آن ہو گیا اب میں سوچ کو آف کرتا ہوں تو بلب آف ہو گیا اسی طرح ہم سیریز میں بھی بلب کو چیک کر سکتے ہیں تو سیریز میں بلب کو ہم آن کریں گے تو بلب جو ہے وہ آن ہو گیا لیکن یہ والا بلب آن نہیں ہوا اگر یہ بلب خراب ہوتا تو یہ والا بلب آن ہو جانا تھا اسی طرح یہاں پر آپ دے سکتے ہیں بلب جو ہے وہ آن ہو رہا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ بڑی آسانی سے جو ہے وہ سیریز لیم بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے تو اس میں آپ کو جو ہے ایک ڈائریکٹ سوچ مل گیا سوچ ساکٹ مل گیا ایک جو ہے آپ کو سیریز کا جو ہے وہ سیریز مل گیا تو اس سے کیا ہوتا کہ آپ دونوں کام جو ہے وہ ایک ہی بورڈ سے لے سکتے ہیں تو ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو پلیز ہمارے چینل ہاؤ ٹو انجینئر کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لازمی فالو کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو